ہمارے سلیفٹیڈ حکمرانوں نے ملک کی معیشت کو زمین پر بٹھا دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے ملک کا خزانہ خالی کر دیا ہے ہمارے ملک حکمرانوں نے ہمارے خضبی اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی سازشیں کی ہیں ہمارے حکمرانوں نے خضبی نبوت کے قانون پر جاکا ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے ہم اپنی جماعت کے ساتھ اپنے قائد محترم کی قیادت میں نکل چکے ہیں انشاءاللہ ان حکمرانوں کو گھر بھیج دیں گے سب بولے انشاءاللہ ان حکمرانوں کو انشاءاللہ گھر بھیج دیں گے میرے محترم دوستوں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہمارے خلاف احسیداد ہوگا ہم سے استفاہ لینے کے لیے صرف فانت حضار لوگ بھی نکلے تو ہم استفاہ دیں گے اللہ کے فضل سے ہم لاکھوں کا قافلہ لے کر آج مینار پاکستان پر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ یہ آزادی مارچ اس نام آباد پہنچ کر عمران خان سے یہ مطالبہ کرے گا کہ تم نے کہا تھا پانچ ہزار دوست سویہ کرو ہم نے لاکھوں عمام زمہ کی ہے جلد جلد مصطفی ہو جاؤ کہ آپ مرے محترم دوستوں ہمارے کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے سب سیار ہیں ان صرف کے گھر بلانوں سے نجات حافظ کرنے کے لیے لکنیں گے سب پاکستان باقا یہ سجار ہے محضرم دوستوں آج آج آپ نے ثابت کر دیا ہے آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے قائد کے حکم پر اپنی جانت کا نظرہ بھی پیسنے سکتے ہیں جلسک جو آپ نے نعرہ لگایا تھا قائد تم قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں آج واقعاً قائد محترم نے شہر قائد کراکی سے جب قدم بڑھایا راستے میں عبام ملتی گئی کارکن ملتے گئے کافلہ بنتا گیا کارکنہ بنتا گیا جب آج ہم مینارے پاکستان پر پرسوں سے ہیں تو لاکھوں کے تعداد میں ہمارے پاک یہ عبام موجود ہے انسان اللہ جب ہم راولپنڈی کی پر اپنیں گے تو لاہور سے لے کر راولپنڈی تک اور آج اسلام آباس تک انسانوں کا سمندر ہی سمندر ہوگا تو میرے محفرم دوست ہو میں اسی امیت کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ آپ پاکہ اعداد پر تیازت کے ہر حکم پر نبیت نہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے پیر دے و آخر دعوانہ الحمدللہ حرق العالمین خطاب فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام صوبہ دن کے رہنماء مولانا سعود عبدالحالی کی صاحب